موسیقی جائشری رام اور مجھے لگتا ہے کہ موڈی جی نے بھی جائشری رام بول کے ہی سب کام آج شروع کیا ہے اور پچھلے ایک ہفتے کا جو گھٹنا کرم ہے اس میں شروعات میں آپ نے بلکل صحیح کہا کہ ایسا لگا تھا کہ کرن ری جیجو کو جس طریقے سے قانون منطری کے پد سے ہٹایا گیا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کرن ری جیجو بہت ووکل تھے اور جس طریقے سے کھلم کھلا بحث باجی سی جی آئی کے ساتھ ان کی جوڈیسری کے ساتھ جو چل رہی تھی اس سے اتنا تو جرور ہوتا ہے یہ کہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ ایک انی جی نیس تو ہوئی جاتی ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ میڈیا آرٹیکل لکھنا شروع کر دیتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ دلی کے جو انڈین ایکسپریکس وغیرہ جو اخبار ہیں انہوں نے کچھ پورو ججو کو ہائر کر لیا تھا وہ لگتار کنسٹینٹلی لگتار لکھ رہے تھے کہ صاحب ہم نے تو ایسا کوئی لاؤ منسٹر نہیں دیکھا کہ جو اس طرح کی بات کرتا ہو کھلے آم بولتا ہو اس طرح پبلک ڈومین میں جا کر ایک منچ سے سارجنک سیویل بار کا پروگرام ہے یا بار کونسیل کا پروگرام ہے سب ہی جگہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کہی اور فیضب آپ کو دھیان ہوگا اسی لائن پر جگدیب دھنکڑ اپراشت پتی بھی شروع ہو گئے تھے جو نے بھی کولیجیم سسٹم اور اس پر بولنا شروع کرے تھا لیکن اپراشت پتی میں نے دیکھا ہے کہ دو تیم دن بولے اور اس کے بات چھپ ہو گئے شاید مودی جی نے ملاقات میں کہا ہو گا بھائی کم سے کم آپ تو رہنے ہی دو اس کام کے لیے میں نے الگ سے ایک آدمی رکھا ہوا ہے آپ تھوڑا شانت رکھو کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے دیکھئے پورے دیش میں جوڈیسری سسٹم سے جڑے ہوئے کروڑوں لوگ ہیں ججز ہیں کچیریوں کورٹ کچیریوں کا سٹاف ہے بابو ہیں کلرک ہیں سٹینو ہیں وکیل ہیں کروڑوں وکیل ہوں گے اس دیش میں بہت سارے ان کے پریوار ہیں سب لوگوں کا ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے کہ سرکار جو ہے وہ جوڈیسری سسٹم کے ہی خلاف ہو گئی ہے جوڈیسری سسٹم کے ساتھ تالبین نہیں رکھنا چاہتی جبکہ اس سے پہلے ہوتا کیا تھا کہ جتنے بھی قانون منطری بنایا جاتے تھے ان کو ایک لقش دیا جاتا تھا کہ آپ کو سرکار اور جوڈیسری کے بیج میں ایک بریج کا کام کرنا ہے تو آپ اس حساب سے کام کریں تو کیا کہنا چاہیے کہ جیسے لائجنر ہوتا ہے اس طرح کا ورک آپ کو کرنا ہوتا تھا باقی تو قانون منانے کا کام پارلیمنٹ کا ہے وہ تو کرتی ہے اپنا جوڈیسری کا کام ہے کہ وہ قانون کو لاغو کرے تو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا کرنڈی جی جو کا زیادہ ووکل ہو جانا موڈی جی کو ایس ایج کر رہا تھا دوسرا ایک ٹارگیٹ انہیں دیا گیا تھا کہ ہم کولیجیم سسٹم اور یہ سب بدلنا چاہتے ہیں نجے ایس سی کو لانا چاہتے ہیں جوڈیس نیایک سیواؤں کے لیے تو اب موڈی جی کو یہ بھی لگا کہ ایک سال کے اندر اب یہ سمبھل نہیں کیونکہ ڈائی سال کا سمیں تو روی شنکر پرسات پر نکل گیا تو کرنڈی جی جو تو ابھی ایک ڈیڑھ سال سے ہی بنے تھے تو انہیں لگا کہ اب اس کے لیے صحیح سمیں نہیں ہے یہ اب اس کے بارے میں اب دو ازار چوبیس کے بارے میں سوچا جائے گا تو شاید جوڈیسری کو ایک یہ میسیز دینے کے لیے کہ ہم کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے مورچہ کھل دیا ہے تو شاید انہوں نے ان کا ڈپارٹمنٹ چینج کیا انہیں ارسائنس میں بیز دیا اور میگوال صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سوفٹ سپوکن ہے اور پرشاسک رہے ہیں ریٹائرڈ آئیے سب سر رہے ہیں اور دوسرے ان کی خاص بات یہ ہے کہ سنسدیہ کاریہ منتری تھے سنسدیہ کاریہ منتری کا کام ہی یہ ہے کہ سہج بن کر میٹھا بن کر سب سے کام نکلوانا ہے ایک ریپر بنا کے رکھنا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے تھوڑی سی ساجیس ایک ساجیس تو غلط شب دھو گا اس کے لیے کہنا ایک تھوڑا سا تھوٹ پروسس اس طرح کا راہ اور دوسرا کہ نریندر موڈی یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ان کے منسٹرز ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ وہ وحوشے کی ٹیم بھی اپنی تیار کرنا چاہتے ہیں اور میں ایک انیلیسس میں نے بہت سارے لوگوں کے دیکھے سبھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو تتنا بھی لیپٹ لیبرل میڈیا تھا کہ ساب کرن ریجی جو کو تو ارث سائنس دے دیا اس میں کچھ کام نہیں ہوتا ہے لیکن آنے والے سمیں میں ارث سائنس سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہوگا اس میں پوری دنیا میں لڑائی اینرڈی کو لے کر ہے فیچر اینرڈی کو لے کر اور وہ سب ارث سائنس سے جڑنے والی ہیں چاہے وہ گرین اینرڈی ہو چاہے وہ سولر اینرڈی ہو وہ سب اسی ڈپارٹمنٹ کے انترگت آنے والے ہیں وہ اس کو دیکھنے والے ہیں ورلڈ لیویل پر دوسرے دیشوں میں ارث سائنس کو لے کر بڑا کام ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اسی وجہ سے تھوڑا سا یہ شفٹ کیا ہے ناریندر بودی نے یہ جو چیز اس ماملے میں جو فیصلے کو ادھیادیس لاکر پلٹا ہے اس میں ساتھی ساتھ ایک مہتپون بات خود ہی اس لائن میں سپریم کورٹ نے بھی جو ڈیسیجن دیا تھا اس میں کہا تھا کہ یہ چکی راشتیہ رازدانی ہے تو اس راشتیہ رازدانی میں جو کیا کہنا چاہیے یہ فل کنٹرول ہے اس پر نیانترن تو کیندر سرکار کا ہی ہوگا لیکن اس طرح کے جو دلی سرکار سے جڑے وہ ماملے ہیں انہوں نے دھیکاریوں بھی ٹرانسپر پوٹسٹنگ کا تو ان پر ہونا چاہیے اس میں خود ہی ایک تھوڑی سی ہنٹ تھی کہ اگر آپ چاہیں تو بھائیا اس کو پلٹ بھی سکتے ہیں اور وہی مودی جی نے کر دیا ویسے مجھے اس میں جو لگ رہا ہے فلال ابھی دوہ جار کے نوٹ والا مجھے پتا نہیں کیوں تو تیلنگانہ کے چناؤ سے جڑا ہوا مجھے بہت کچھ لگ رہا ہے کہ شراب کی ڈیل تو ساری وہی پہ ہی ہو رہی تھی سارا کچھ تو ماملہ لین دین تو وہی سے ہو رہا تھا کے کبیتہ اور یہ سب لوگ مل کے کر رہے تھے نہ صرف کیجریوال نے اور بلکہ انہوں نے بھی کم آیا ہے کیسی آر نے بھی تو نسچی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ کیسی آر اب چکی چناؤ سے پہنے سبھی پارٹیاں پیسہ اکھٹا کر لیتی ہیں اور ان لوگوں کا کام اون لائن تو ہوتا نہیں ہے کچھ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ دو جار سترہ کے چناؤ سے پہلے جب نوٹ بندی ہوئی تھی سب سے زیادہ نقصان مایواتی کا ہوا تھا بندل کے بندل جو پرتیاں سیوں کو واپس کر دیے تھے کہ بھائیہ لے جاؤ مجھے ٹکٹ کے لیے جیتے نے پیسے دی یہ تمہارا بیس لاک کا بندل یہ رہا یہ پچاس لاک تمہارے یہ ایک کروڑ تمہارے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں KCR جیسے لوگوں کو بہت نقصان ہونے جا رہا ہے ایس او کہلو تو ستہ میں ہیں ان کا تو management دوسری طرح کا ہے جو ستہ میں رہتا ہے اور لیکن جو KCR ہیں انہوں نے جس طرح سے مل کر کھیل کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے پہلے چناؤ میرے خیال میں ان سے راجستان مدیہ پردیش سے پہلے تلنگانہ کا چناؤ ہو جانا ہے ان کو بھی ایک اچھا خاصا سب جھٹکا دینے کی تیاری ہے کہ اب دیکھتے ہیں تم بندل کیسے واپس کراتے ہو دو دو بھجار کے نوٹوں والے اور دکشین بھارت کے جیتنے بھی مکہ منتری ہیں کس راجے کا مکہ منتری ہے جس پر برشتہ چار کے عروب نہیں ہے آپ بدہ دو کیا سٹالین پہ نہیں ہے کیا جہد لیتا پہ نہیں تھے کیا جگن مہن ریڈی سب سے پیسے والا ہے یہ تو ریکارڈ آ گیا ہے بومبئی پہ تھے یہ دورپا پہ تھے ڈی کے شیوکمار سد رمیہ کس پہ نہیں ہے برشتہ چار کے عروب پیچھے لے جاتا ہوں پچھلی نوٹ بندی کو یاد کیجئے آپ پچھلی نوٹ بندی میں جب ارون جیٹلی نے نوٹ بندی کی تھی اس میں انڈیا ٹی وی نے جو رجت سرما کا چینل ہے اس نے سب سے زیادہ خبریں دکھائی تھی ای ٹی ای ایم پہ لائن لگی ہوئی ہیں وہاں پہ لوگ بے ہو شوکے گر رہے ہیں یہ ہے وہ ہے پھلانا ہے اور جبکہ رجت سرما ارون جیٹلی کلاس میٹ تھے کلیگ تھے ساتھ پڑھے تھے ڈلی کی ڈلی ایڈیورسٹی کی جو راجنیتی ہے وہاں سے دونوں نکلے ہوئے تھے تو اس سمیہ تو یہاں ڈلی میں یہ چرچہ جبردست تھی کہ رجت سرما ارون جیٹلی سے صرف اس لیے ناراض تھے کہ تم نے نوٹ بندی کرنے سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا میرے پاس بھی بہت مال پڑھا میرے نوٹ تو کروا دیتے پہلے جبردست جبردست اس پہ پروگرام دکھائے تھے انہوں نے اور آپ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ لو اب جب سے ارون جیٹلی نہیں رہے ارون جیٹلی کے جانے کے بعد رجت سرما کی بی جی پی کی جو گلیاروں میں پوچھ کتم ہو گئی ہے پہلے ہی سال میں ان کو پدمشری دلوا دی تھی ارون جیٹلی نے چودہ میں سرکار بنی تھی موڈی جی کی پندرہ یا سولہ میں ان کو پدمشری دلوا دی تھی تو دلی کا جو میڈیا ہے وہ تو اپنے اکورڈنگ ہی دیکھتا ہے ساری چیزوں کو یہ جن لوگوں کی آپ نے بات کی آرپا کھانم شیروانی وغیرہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے دلی میں کوئی انہیں پوچھتا نہیں ہے ایک خاص ان کا ورگ ہے جو انہیں دیکھتا ہے وہی رویش کمار کو دیکھتا ہے وہی اجیت انجم کو دیکھتا ہے ان کا کوئی خاص ایسی نہیں ہے کہ ان کے دیکھنے سے کوئی اوہدھارنا بنتی ہے یا کوئی ایسا میسیج جاتا ہے کہ صاحب ہاں لوگوں میں ایسی اپنے نے سب لوگ جانتے ہیں کہ وہی چہرے شتوس کے پروگرام میں دیکھیں گے پھر انہی کے ساتھ آرپا کھانم آپ کو بات کرتی ملیں گی تو ان کی تو ایک وشوشنیتہ جو ہے وہ سیمیت ورگ تک ہی ہے ان کا مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کسی کی ایسی اوقات ہے کہ ان کے پاس دو دو ہزار کے بندل ہوں گے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ اڈانی گروپ اس میں کچھ لے گا کوئی ایکشن لے گا یا اس طرح کوئی کارروائی کرے گا دیکھیں جو بیجنس مین ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے ہمیسا بچتے ہیں بیجنس مین کو پتا ہے کہ میں اگر اس پہ کوئی کارروائی بھی کروں گا کہ ربیش کمار کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں پانسو کروڑ کوس پہ مقدمہ کر دوں تو پانسو کروڑ مجھے دے دے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کا کوئی وہ ایکشن لیں گے اور جو چیزیں اب سامنے آنی شروع ہوئی ہیں اور جو چیزیں شوشل میڈیا کے مادن سے اپنے آپ ہی پبلک ڈومین میں آ جاتی ہیں تو اس میں لگتا نہیں کہ گوتا مڈانی کوئی اس طرح کا کام کریں گے وہ پارٹی نہیں بنیں گے اور پھر آپ آج کی تاریخ میں اپنے آپ میں ایک میڈیا ہاؤس ہیں انڈی ٹی وی ان کا اپنا چینل بن چکا ہے ان کی ایک میڈیا کمپنی بھی الگ سے چلتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسا کچھ کریں گے وہ کیا کریں گے جاتا سے زیادے وہ تو پھر شرط پمار کو بلا کے ان کا انٹریویو دلوا دیں گے ان کا سب کا بندہ ویسی فوڑوا دیں گے تو وہ دوسری طرح کے مینجر ہیں وہ جانتے ہیں ان کے اتکنڈے دیکھئے یہ تو ابھی مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سیدھ کو لاغو کریں گے مجھے نہیں لگتا کیونکہ نریندر موڈی کے پاس آلریڈی گراؤنڈ تیار ہو چکا ہے گلے چھناو کا اور میں تو آج بھی یہ مانتا ہوں کہ جو ویپکش کا بھرستاچار کا مددے پہ لے کر جس طریقے سے موڈی جی نے ان کو گھیرا ہے تو ان سے مجھے لگتا ہے کہ نریندر موڈی کریں گے تو اسی پر جائیں گے اور دیکھئے آج ہماری اور آپ کی جب بات بھی ہو رہی تھی شو سے پہلے کہ پارلیمنٹ کا ویر ساور کر کے جنم دن پر اس کا اُرگاٹن کرانا بینہ کچھ کہے چپ چاپ انہوں نے نہیں کہا کہ میں ویر ساور کر کے جنم دن پر گرا رہا ہوں لیکن دیکھیں میڈیا اپنے آپ ہی ڈھوڑ لیتا ہے چیزوں کو وہ تو جوڑیں گے لیکن سرکار نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم بیر ساور کر کے جنم دن پر اس کا وہ کر رہے ہیں موڈی جی نے تو اپنا کام کر دیا چکے سے کہ ہم تو کریں گے آپ جس جس وقتی کو دیش میں میرا ماننا ہے جو ریال ستنتہ سہنانی تھے اس دیش کے ان کو آپ نے کبھی ان کا کریڈٹ ہی نہیں دیا اور ایک ایک چیز جو اب آپ کے لیے اگلے سو ڈیڑھ سو سال کے لیے ایک ایسی عمارت آپ نے کوئی تیار کی ہے اسے آپ راشٹ کو جب ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کے جنم دین پر کر رہے ہیں تو وہ چیزیں اپنے آپ ہی جوڑ جاتی ہیں اور ان کے پرتی اپنے آپ میں ایک شردانجلی ہو جاتی ہے کوئی ستتہ کا سمی فائنل نہیں ہے یہ ہر بار جب بھی ہوتا ہے سب اپنے سویدہ کے انسار اسے ستتہ کا سمی فائنل ملا دیتے ہیں کانگریس والوں کا ستتہ کا سمی فائنل کرنا ٹک میں ہو گیا ہاں وہ بھی ہے نا تو انہوں تو جیتے لیا ایک طرح سمی فائنل تو وہ تو فائنل میں پہنچ گئے اگر ان کی بات مانی جائے تو یہ ستتہ کا سمی فائنل ہے نہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کرنا ٹک کی ہار کے بعد سب کو یہ لگ رہا تھا کہ بی جے پی ساؤت سے صاف ہو گئی ابھی دیکھنا تیلنگ آنا میں چوکانے والے نتیجے آئیں گے کانگریس کا سارا ووٹ بینک شیفٹ ہو رہا ہے بی جے پی کی طرف اوکے کیسی آر نے پوری کوشش کی تھی کہ میں کسی طرح سے سمجھوتا کر لوں کانگریس کے ساتھ چلا جاؤں لیکن راہول گاندی جب پہلی ہی وہاں پر کارکرم کرتے ہیں وہاں لندن گئے تھے کہاں گئے تھے وہاں سے لوٹ کے جیسے ہے پہلی ہی سوا میں کہہ دیا کہ جس نے بھی میرے سامنے یہ کہا کہ کانگریس سے کسی آر سے سمجھوتا کرنا ہے وہ کسی آر کی پارٹی جوئن کر لے نا میری پارٹی چھوڑ دینا راہول گاندی نے منچ سے یہ بات وہاں سیدھے کہ دیتی جا کر جنہوں نے کہا کہ یار یہ راجے ہم نے بنایا تھا ہماری میری مدر نے یہ راجے بنوایا اور آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم اونی سے سمجھوتا کر لیں جو ہمارے نیچے سے سپتہ چھین کے لے گئے یہاں کی تو مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پہ کسی آر کا کچھ ہونے والا ہے اور ساؤتھ میں اگر ایک دروازہ بند ہوا ہے بی جے پی کے لیے تو دوسرا دروازہ کھلنے کے لیے انتجار ہے اس میں کنڈی ٹوٹ چکی ہے بس بی جے پی کو دھککہ مار کے انٹر کر جانا ہے وہاں پہ بی جے پی کو کرناٹک میں نقصان ہوا جیسے آپ بھی کہتے رہے ہوگے کچھ لوگوں کی وہاں پہ ہتیائیں ہوئی تھی ان سب مددوں کو بی جے پی نے جس طرح سے جو ہارڈکور ہندوٹ وہ اپنے مددے تھے جس طرح سے ان کو بھلایا چلایا ان کو اور بیچ میں ہی چھوڑ لیا ادھورے میں رہ گئے باقی سب چیزوں پہ گس گئے تو اس کا نقصان بی جے پی نے اٹھایا ہے تو وہ اگر گلتی بی جے پی ابھی صدار لے اور یہ ایسی چیز ہے کانگریس اور آم آدمی پارٹی یہ ایک طرف رہی نہیں سکتے ان کی وہ ہے نہیں بلکل بھی یہ ایک طرح سے پرتی دوندی ہی ہیں دوسرے کے اور ایسا نہیں ہے کہ کیجریوال کو نہیں بلائیا گیا نوین پٹنایک کو نہیں بلائیا جگن مہن ریڈی کو نہیں بلائیا گیا KCR کو بھی نہیں بلائیا گیا اکھلیش کو بلائیا گیا وہ آئے نہیں مایواتی کو بھی نہیں بلائیا گیا ممتاب انرجی کو بلائیا گیا انہوں نے اپنا ایک سانسد ویج دیا وہاں پہ ایسا نہیں ہے بہت سارے لوگ اس میں مسنگ تھے اسے لوگ یہ نا سوچے کہ بہت وپکشی ایکتہ کا کوئی وہاں سے میسیج دیا گیا ایسا کچھ نہیں تھا وہاں پہ اور آپ کے لیے بتا دوں بیہار کے لوگوں کے لیے نتیش کمار نے آج سب سے آدھے اٹینشن وہاں پہ لی ہے لگوک ڈیڑھ منٹ تک راہل گاندی کا ہاتھ پکڑے رکھا منچ پہ چھوڑا نہیں وہ پتہ نہیں انہیں کیا کیا کہتے رہے برابر میں سٹالین بیتاب تھے کہ یار یہ نتیش کمار جین کا پیچھا چھوڑیں تو یہ میں کچھ حال چال پوچھلوں راہل گاندی کا لیکن نتیش کمار تو بولے چلے گئے بولے چلے گئے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے نمشکار